بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دل دہل گیا اور یقین نہیں آیا ایک ایسی خبر سنی کہہ رہی کے لبیت پاکستان کے سربراہ مولانا قادم حسین رزوی صاحب کے حوالے سے اور بلکل ابھی تک یقین نہیں آرہا اور جو سب سے بات ہوئی وہ یہ تھی کہ پہلے خبر آئی کہ آپ رہلت فرما گئے ہیں اور اس کے بعد جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ آپ کی سانس بہان ہو گئی ہے اس کی حوالے سے کچھ کلیارٹی کے لیے ہم نے ترجمان تحریک لبیت پاکستان پیر ایجاند اشرفی صاحب سے رابطہ کی ہے بہت شکریہ پیر صاحب آپ نے وقت دی ہے پیر صاحب سوال بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں کیسے کروں آپ سے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جذباتی طور پر میرا بھی ان سے ایک تعلق جو ہے وہ ہے اور آپ تو بہت ہی قریب ان کے مجھے تھوڑا سا بتائیں ناظرین کو لوگ کنفیوز ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جو سانس دوبارہ بحال ہونے والی بات ہے اس میں کتنی حقیقت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت عظیمت کے پرابرورانما اور نظریہ پاکستان کے حامی نموسی رسالت کے محافظ ختم نبوت کے محافظ پیرے دار سپا سالان امیر المجاہدین اللہ مخادم السیم رزیلی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ ان کا یہ دنیا سے اس طرح رخصت ہونا ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کا خلاپر ہونا قریب میں بہت مشکل نظر آتا ہے اس وقت تو ہماری زبانیں اور ہمارا اپنا بھی ایسا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس عام مواقع پر تو الفاظ کا ایک زخیرہ ہوتا ہے لیکن ابھی تو بس اتنے ہی کہیں گے کہ پیر صاحب ایک صدمے کی کیفیت میں ہے اور تمام وہ لوگ جو مولانا خادم حسین رزیلی صاحب سے محبت کرتے ہیں وہ صدمے کی کیفیت میں ہیں میری جب پیر صاحب سے فان پر بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دل تو یہی چاہتا ہے اور دعا بھی یہی کہ دل صاحب ہو جائے لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے پیر صاحب بات راہ ہموار وقتی نظر آ رہی تھی اور انشاءاللہ ان کا مشن جاری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہم میں زندہ ہیں ان کا نظریہ ان کا کردار ان کی فکر ان کا اسلام کے لیے غیرت و حمیت کا پیغام غیرت دینی جس طرح انہوں نے پیدا کی اور بیدار کی وہ ایک زندہ و جعبی تاریخ ہے اس موقع پر تو بھی اتنا ہی کہوں گا اسامہ صاحب آپ نے بھی داتا حضور کے قدمین میں ان سے گفتگو کی تھی کئی بار اس کے علاوہ بھی کئی مرتبہ ہوئی تو آپ کی تو بہت بڑو بڑو سے گفتگو ہوئی لیکن جو بہت شخصیت ہیں میں ہن کا نافذ اس لیے بولوں گا کہ ہمارے لیے قوم کے لیے امت کے لیے وہ ہن کا ہی ترجہ انشاءاللہ رکھیں گی انشاءاللہ ایسے لوگ دنیا سے آرزی منتقل ہوتے ہیں لیکن ان کی فکریں جو ہے نا وہ نہیں ختم ہوتے بلکل بلکل کوئی شک نہیں اس میں میں بھی پیر صاحب بس ایک شوق کسی کیفیت تھی اور کچھ تھوڑی سی آس بندی تھی جب یہ خبریں سنی سانس بحال ہونے کی وہ بھی کنفرمیشن آگی آپ کی طرف سے اللہ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت اور جس دنگے کی چوٹ چوٹ پر انہیں پوری دنیا کے ساتھ لڑکے وہ محبت نبھائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی اور ہم سب کو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے پیر صاحب آپ کی شخصیت پہ مولانا صاحب کی شخصیت پہ تھوڑا سا دل کو چین آجائے تھوڑا سا دل کو سکون آجائے تو پھر انشاءاللہ ایک پروگرام رکھیں گے ابھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس غلطی کیفیت میں بھی ہمیں ٹائم دی ہے ناظرین کنفرمیشن آپ کو دینی تھی اور بتانا تھا کہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان میں حقیقت نہیں ہے مولانا خادم عطا رزیر صاحب اس دنیا سے رہلت فرما دے ہیں پیر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ